اداب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں 26 آگست کی ٹاپ نیوز تلنگانہ کے عاصف آباد زلہ میں بس کھائی میں گرنے سے بال بال بچ گئی بس میں چالیس افراد تھے سوار تلنگانہ کے زلہ کمرم عاصف آباد کے موضوع کیرہ میری کے خریب واقع گھاٹ میں آج صبح آتی سی بس کا حادثہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق عاصف آباد جیپو میں کرائے پر چلائی جا رہی خان کی بس آج صبح کے اوقات میں عادل آباد سے عاصف آباد کے سمت جا رہی تھی کہ اچانک کہرہ میری گھاٹ میں سامنے والی سمت سے آ رہی بس کو عبور کرتے ہوئے اپنا توازن کھو گئی اور سڑک کے کنارے ایک درخ سے ٹکرا گئی جس سے گھاٹ میں موجود کھائی میں گرنے سے بال بال بچ گئی واضح رہے کہ کیری ای میری منڈل کا یہ گھاٹ سات کلومیٹر طویل ہے سڑک کے دونوں جانب گہری کھائی موجود ہے متاثرہ بس میں تقریباً چالی سے پینتالیس مسافر سفر کر رہے تھے جو کہ پوری طرح محفوظ رہے اطلاع پاکر سب انسپیکٹر جیوانور نے اپنی ٹیم کے ہمرا جائے واقع پر پہنچ کر معاینہ کیا اور ایک کیس درچ کر لیا معصوم بچے کو تماچہ رسید کرانے والی ٹیچر کا بیان سامنے آ گیا ہے ویڈیو ہوا فائرل ریاست اتر پردیش میں پہاڑا یاد نہ کرنے پر ساتھی طلبہ کے ہاتھوں کو کم عمر بچے کو تماچہ رسید کرانے والی ٹیچر کا بیان سامنے آیا ہے خاتون ٹیچر کا کہنا ہے کہ بچوں سے بچوں کی پٹائی کرانے کا مقصد ہندو مسلم معاملہ نہیں تھا ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بیان کو کارٹ چھاٹ کر ویڈیو بنا کر پیش کیا گیا ہے خاتون ٹیچر کے مطابق وہ جثمانی طور پر معذور ہے اور اٹھ نہیں سکتی اسی لیے انہوں نے بچوں سے التمش کو مارنے لگوایا تھا ٹیچر کے اس بیان پر عوام کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا گیا ہے کہ کیا بچوں کو اسکول میں مارا جا سکتا ہے سمجھا بنا کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے سختی کیوں بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت کس نے دی سوشل میڈیا پر بھی سارفین نے کہا ہے کہ اس طرح مارپیٹ کر کے تعلیم نہیں دی جا سکتی بلکہ بچوں کو پیار و محبت سے پڑھانا چاہیے کار کا دور بند ہو گیا دم گھٹنے سے معصوم بچے کی موت تلنگانہ کی خمم زلہ میں واقعہ کھیل کے دوران کار کا دور بند ہونے کے نتیجے میں ایک کم عمر لڑکے کی موت ہو گئی یہ واقعہ ریاست تلنگانہ زلہ خمم کے کامے پلی مندل کے روکی ٹانڈو میں پیش آیا مخامی افراد کے مطابق جمعہ کے دن دو بھائی چار سالہ پاردھو اور تین سالہ ورشت دو پہر کے وقت اپنے رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی کار میں وہ کھیل رہے تھے کہ اچانک کار کا جھوڑ بند ہو گیا جس کے نتیجے میں پاردھو کار میں پھز گیا اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی مخامی افراد نے بچے کو کار میں پھسا دیکھ کر دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا اور ہسپیٹر منتقل کیا تب تک لڑکا دم توڑ چکا تھا آندرہ پردیش کے مسلم خاندان کی سرک حادثے میں موت کا نیا انکشاف عمرہ کی ادائیگی کے بعد کوئیت واپس ہونے کے دوران پیش آیا تھا حادثہ سعودی عرب میں جمعہ کو پیش آنے والے خوفناک سرک حادثے میں جانبہ ایک ہی خاندان کے چار افراد عمرہ کی ادائیگی کے بعد کوئیت واپس ہونے کے دوران حادثہ پیش آنے کا نیا انکشاف ہوا ہے کوئیت کی امریکن یونیورسٹی میں کام کرنے والے دونڈو غوث باشا اپنی اہلیا تبارک سرور اور دو بیٹوں ایہان دو سالہ اور دمل آٹھ ماہ کے ساتھ دس روز قبل سعودی عرب کے دورے پر کوئیت سے آئے تھے حادثہ جمعہ کی صبح چھے بجے کے خریب سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے مقدس مخامات کی زیارت کے بعد کار کے ذریعے کوئیت واپس آتے ہوئے پیش آیا ریاض شہر سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر دور ہفنا روٹ پر ایک ٹرولر نے ان کار کو ٹکر مار دی جس میں وہ سفر کر رہے تھے اتوانک کار میں آگ لگ گئی اور آگ کی لپیٹ میں آگئی کار میں سفر کرنے والے یہ چاروں اس میں زندہ چل گئے ناشوں کو ریاض کے خریب واقع رومہ ہسپیٹر منتخل کر دیا گیا معصوم بچے کو مار کھلوانے کے واقعے کی چیف منسٹر اتر پردیش یوگی ادیتیا ناد ذمہ دار اسدودین اویسی کا بڑا بیان ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر میں مسلم طالب علم کو ٹیچر کی جانب سے ہم جماعتوں سے تھپر مارنے لگوانے کے واقعے پر بیاریسٹر اسدودین اویسی صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکنے پارلیمنٹ ہائیدرباد نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اس واقعے پر قومی انسانی حقوق کمیشن اور ناشنل کمیشن برائے تحفظ حقوق اتفال کے علاوہ پولیس نے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی صدر مجلس نے کہا کہ معصوم بچے کے ساتھ جو ہوا اس کے ذمہ داروں کے خلاف جرونائل جسٹیس ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی بیاریسٹر اسدودین اویسی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس معصوم بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار چیف منسٹر اتر پردیش یوگی ادیتیان نا تھے اور ان کی نفرت پر مبنی سونچ ہے وہی بیاریسٹر اسدودین اویسی نے اس بچے کے والد سے فون پر بات کی اور ہمدردی کا اظہار کیا جس کا کال ریکارڈنگ وائرل ہو رہا ہے چاند پر اترنے کے منصوبے کے بعد اسرو کی نظریں دو سپٹمبر کو ادیتیا ایل ون شمسی مشن یعنی سورج کے مشن کے آغاز پر ہے چاند پر لانڈر کے کامیاب منصوبے کے بعد اسرو اب ایک ہفتے کے وقت میں ممکنہ طور پر دو سپٹمبر کو شمسی مشن کے آغاز کے لیے تیاری کر رہا ہے یہ سورج کا متعلق کرنے کے لیے ہوگا ادیتیا ایل ون خلائی جہانس کو شمسی کرونا کے دور دراز مشاہدات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایل ون سورج اور لیگرینیجین پوائنٹ پر شمسی ہوا کے حالات کے مشاہدے جو زمین سے تقریباً ایک اشارہ پانچ ملین کلومیٹر دور ہے یہ سورج کے مشاہدات کے لیے پہلا وقف شدہ ہندوستانی خلائی مشن ہوگا جسے بینگلور کے صدر دفتر والی خلائی ایجنسی کے ذریعے لانچ کیا جائے گا پارلیمنٹ میں گدہ ٹو کی سکریننگ کی خبروں پر کانگریز نے مرکز بنایا تنقید کا نشانہ مذکورہ نیوز ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گدہ ٹو جس نے باکس آفیس پر ہنگامہ متایا ہے آگست پچیس سے تین دنوں کے لیے پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں دکھائی جائے گی بی جے پی رکنے پارلیمنٹ سٹار فلم گدہ ٹو کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں دکھائی جانے کی خبر پر رد عمل پیش کرتے ہوئے کانگریز نے کہا کہ وشوا گروہ اب ہندوستانی جمہوریت کو بےہودہ تھیٹر تبدیل کر رہے ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں کانگریز کے سیکریٹری جنرل جیرام رمیش نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ نئے ہندوستان میں سیاست کو تماشے میں تبدیل کرنے کے بعد خود ساختہ وشوا گروہ اب ہندوستانی جمہوریت کو ایک مذہکہ خیست ہیٹر تی او تی او میں تبدیل کر رہے ہیں وہ بھی نئی پارلیمنٹ میں بیاریسٹر اویسی نے دی کشمیر فائلز کے لیے نیچنل انٹیگریشن ایوارڈ دینے کی مضمت کی اویسی نے کہا کہ فلم سے خومی ایک جہتی کو فروغ ملا ہے فلم اسکریننگ کے بعد مسلمانوں کو پیٹا گیا نفرت انگیز تخریریں کی گئی اور نفرت کا ماحول بنایا گیا ہے اے آئی ایم آئی ایم صدر اور ہائیڈر آباد لوگ صبح ایم پی اسد الدین اویسی نے ایک بیان میں ونیتر وی خوم فلم ایوارڈ میں خومی یک جہتی بر بہترین فیچر فلم کے لیے نرگز دت ایوارڈ سے دی کشمیر فائلز کو افثانوی فلم کے آزاز سے نوازنے کے فیصلے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اویسی نے سوال کیا کہ فلم افثانے پر بنائی گئی ہے اور وزیر آزم نے اسے فلموں کو پرموٹ کیا ہے انہوں نے دی کرلا سٹوری جیسی فلم کو بھی پرموٹ کیا ہے کیا فلموں کو پرموٹ کرنا وزیر آزم کا کام ہے اپنی ناراضگی کا مزید اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذکورہ فلم جس نے سماج میں نفرت پھیلائی اور ایک جھوٹی داستان بیان کی ہے جو ناشنل انٹیگریشن ایوارڈ کا آزاز دیا جا رہا ہے سیما ہیدر اور سچن کی محبت پر بن رہی فلم کراچی ٹو نوئیڈا کا تنازہ بومبائی ہائی کوٹ پہنچا پاکستانی باشندہ سیما ہیدر اور ہندوستانی باشندہ سچن کی محبت لگاتار سرخیوں میں ہے سیما ہندوستان میں سچن کے ساتھ اور سیما ہیدر کی زندگی پر بننے والے فلم کراچی ٹو نوئیڈا تنازہ کا شکار ہو گئی ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق جانی فائر فوکس فلم پروڈکشن کے بینر تلے بن رہی فلم کراچی ٹو نوئیڈا کا تنازہ اب بومبائی ہائی کوٹ پہنچ گیا ہے دراصل گزشتہ کئی دنوں سے فلم کراچی ٹو نوئیڈا کے پروڈیوسر آمت جانی الزام آیت کر رہے تھے کہ انہیں مہراشر نو نرمان سینہ ایم این ایس سے لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں ان کا الزام ہے کہ ایم این ایس کے دباؤ میں آ کر چوبیس آگست کو فلم میکر کمبائی نے کراچی ٹو نوئیڈا اور موب لنچنگ ٹائٹل کو مطمد نازہ بتا کر خارج کر دیا امیت کا الزام ہے کہ سب کچھ ایم این ایس کے دباؤ میں ہو رہا ہے محمد علی شبیر کو کامیاب بنانے کامرے دی کے خائدین و کارکنوں کا اہد کامرے دی اسیم لی حلقے کے کانگریس خائدین اور کارکنوں نے اہد کیا کہ اسیم لی انتخابات میں سابق وزیر محمد علی شبیر کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں گے اور وزیر اعلی کیسی آر کو شکست دے کر نئی تاریخ رخم کریں گے کامرے دی اسیم لی حلقے کے تمام مندلوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس خائدین اور کارکنوں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مہیلہ کانگریس، نس یو آئی، یوت کانگریس، ایس سی، ایس ٹی، بی سی، اخلیتی شعبہ اور دیگر مہازی تنظیموں کے خائدین نے شرکت کی وزیر اعلی کیسی آر کی جانب سے کامرے دی سے مخابلے کے اعلان کے بعد پارٹی کیڈر کے جوش خروش میں اضافہ ہو چکا ہے اجلاس میں خائدین اور کارکنوں نے کہا کہ ہمیشہ عوام کے دوگ درد میں شامل رہنے والے محمد علی شبیر کو کامیاب بنانا ان کی اولین ترجی رہے گی پارٹی نے انتخاب مہم کا عملن آغاز کر دیا ہے خائدین کا احساس تھا کہ محمد علی شبیر نے عہدے کی پروہ کیے بغیر ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہوئے خدمت کی ہے ریاستی وزیر اور رکنے ایس ایمڈی کے طور پر کامرے دی میں کئی اہم پروجیکٹ شروع کیے گئے بی آر ایس سو حلقوں پر کامیابی حاصل کرے گی کے قویتہ نے دھیا پڑا پیان بی آر ایس ایمیل سی کے قویتہ نے سو سے زائد اسمبلی حلقوں میں کامیابی حاصل کر کے تیسری مرتبہ حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ کیا ہے اور عوام سے استفسار کیا کہ انہیں تین گھنٹے بجلی دینے کا وعدہ کرنے والی کانگریس چاہے یا چوبیس گھنٹے بجلی دینے والی بی آر ایس چاہے یا پھر بجلی موٹس کومیٹر لگانے کی ہدایت دینے والی بی جے پی چاہیے اس کا فیصلہ کر لے آرمور زلہ نظام آباد میں بی آر ایس امیدوار جیون ریڈی کی آشیرواد ریالی سے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا رکن راجہ صبح سریش ریڈی زلہ پریشت صدر نشین وٹل راؤ اور اے للیتہ و دیگر موجود تھے قویتہ نے کہا کہ 115 امیدواروں کا اعلان کر کے وزیر اعلیٰ کیسی آر نے دلی رانہ فیصلہ کیا ہے بی آر ایس کے کیسی آر وزیر اعلی امیدوار ہے انہوں نے کانگریز اور بی جے پی سے استفسار کیا کہ ان کا وزیر اعلی امیدوار کون ہیں تلنگانہ میں کانگریز کو ستن نشستوں پر کامیابی یقینی اتم کمار ریڈی کانگریز رکنے پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں آئندہ حکومت کانگریز کی ہوگی اور بی آر ایس کو شکست کا سامنا کرنا پڑھے گا اتم کمار ریڈی اور ان کی شریک حیات این پدموتی ریڈی نے کل گاندھی بوان پہنچ کر حضور نگر اور کودار حلقوں سے کانگریز ٹھگٹ کے لیے درخواست داخل کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسیمبلی چناؤں میں کانگریز کو ستر سے زائد نشستیں ملے گی انہوں نے پیش گوئی کی کہ پانچ ریاستوں راجستان مدھیا پردیش 36 گرد میزورم تلنگانہ میں کانگریز کو کامیابی حاصل ہوگی ان ریاستوں میں جاریہ سال کے او آخر تک ایسیمبلی چناؤں ہیں اتم کمار ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں ایسیمبلی چناؤں میں کانگریز بھاری اکثریت سے برسر اختدار آئے گی پانچ ریاستوں کی کامیابی دوہزار چوبیس انتخابات میں راہل گاندھی کے وزیر آزم بننے کی راہہ ہموار کرے گی ملکار چن کھرگے کی آج ہائیڈراباد میں ہوئی آمد صدر کانگریز ملکار چن کھرگے آج چھ بیس آگست کو چیورلا میں دلیت گریجن ڈیکلریشن جلسے آم میں شرکت کی چیورلا میں بھاری جلسے آم کی تیاریاں زور و شور سے کی گئی تھی شام چار بجے جلسے آم کا آخاص ہوا جس میں ملکار چن کھرگے کانگریز برسر اختدار آنے پر دلیت اور گریجن تبخات کے لیے وعدوں پر مشتمل ڈیکلریشن جاری کیا کانگریز نے ابھی تک کسانوں نوچوانوں کے لیے ڈیکلریشن جاری کیا ہے اس کے علاوہ پینشن میں اضافہ کا وعدہ کیا ہے صدر پردیش کانگریز ریونت ریڈی گزشتہ دو دنوں سے چیورلا و خاربات رنگا ریڈی اور دیگر علاقوں کے کانگریز خائدین کے ساتھ اجلاس مناخت کرتے ہوئے جلسے آم کے انتخابات کا جائزہ لے رہے تھے فائنلی آج جلسے آم ہو گیا ہے جلسے آم میں اطراف کے اجلا سے تقریباً ایک لاکھ افراد کی شرکت ہوئی سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرہ مارکر اور کانگریز کے دلیت خائدین ملکار جنخرگے سے نئی دلی میں ملاقات کرتے ہوئے دلیت دیکلریشن جلسے آم میں شرکت کی دعوت دی تھی بتایا جاتا ہے کہ ملکار جنخرگے کی موجود کی میں بی آرس کے کئی خائدین کانگریز میں شمولیت اختیار کر لیے یہ تھی 26 آگست کی ٹاپ نیوز تیڈین 99 نیوز چینل کو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولے